میں نمران خان میڈیا سے بات کر رہے ہیں اتنا اس کے اندر ہر قسم کی جو وہ موٹو گینگ تھی باہر نکلتے تھے ہر روز کوئی نہ کوئی بات کرتے تھے لوگوں کو سمجھ نہیں تھی کہ ایشو کیا ہے میں ایشو آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ایشو تھا کیا ہم نے پینما کے اوپر اپنی آواز بلاند کی جو کام تھا اپوزشن کا انکشافات ہوئے پینما میں جو آئی سی آئی جے نے انکشافات کیے اس میں شریف خاندان کی پراپٹیز نکلائیں ان کے نام پہ جو کمپنیز تھی ان کی پراپٹیز تھی میفیر کی ہم اوپوزشن میں تھے ساری اوپوزشن نے جواب طلب کیا میں اکیلا نہیں تھا ہم جتنی بھی جتنی جوائنٹ اوپوزشن تھی ہم نے سب نے کہا کہ نواز شریف جواب دے انہوں نے جو سپریم جو پارلیمنٹ میں جواب دیا اس میں تضاد آگئے انہوں نے جو جواب دیا اور ان کے جو بچوں کے جواب تھے ان میں ہی فرق آنا شروع ہو گیا سب کو یہ کہانی پچھلے آٹھ دینے سے فتح ہے اس کے بعد جب نواز شریف نے جو جوائنٹ اوپوزشن نے نواز شریف سے جب ڈیمانڈ کیا سوال کیے اور جب انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں جواب دیا جائے جو کہ ایک اوپوزشن کا حق ہے فرض بھی ہے حق بھی ہے کہ گورنمنٹ سے جواب طلب کرے جبکہ پبلک کا پیسہ چوری ہو جب ہم نے ان سے جواب مانگا اور ٹی او آرز کہا کہ یہ کمیشن بنا دو ان کے مطابق جواب دو تو وہاں ان کے سینئر وزیر خواجہ آسف نے کہا کہ میاں صاحب فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے اس کو پینما کو تھوڑی دیر میں لوگ بھول جائیں گے تب ہم سڑکوں پہ نکلیں اور سپریم کورٹ میں پہنچیں جب ہمیں پارلیمنٹ سے کوئی امید نہیں تھی میں نے سپیکر کے سامنے بھی ریفرنس دائر کی سپیکر کے سامنے ہم نے ریفرنس دائر کی کہ یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں جو انہوں نے اپنے ایسٹس ڈیکلیئر کیا ہوئے نواز شریف نے نئے انکشاوات ہوئے ان کے خلاف ریفرنس ہو سپیکر نے نواز شریف کی ریفرنس نہیں بھیجی الیکشن کمیشن کو میری بھیج دی جو نواز شریف نے میرے پہ کی اب سب سے پہلے میں آج سپیکر سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے نواز شریف کی ریفرنس نہیں بھیجی جس کا میں نے انکشاف نہیں کیا جس کا باہر دنیا میں ساری دنیا کے اندر نواز شریف کی تصویریں جھپی پانچ چھے دنیا کے سربراہ تھے جن کے نام آئے تو میں تو اپنا اپوزیشن کا کام کر رہا تھا آپ نے میری ریفرنس کیسے بھیج دی الیکشن کمیشن کو جبکہ آپ کو بھیجنے چاہیے تھی نواز شریف کی جس کی آپ نے نہیں بھیجی میں آج سب سب اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس ملک میں صرف نام کی جمہوریت ہے جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ایکزیکٹیو کام کرنا قانون بنانا اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کوئی قانون توڑے یا گورنمنٹ میں لوگ پبلک کا پیسہ مسیوز کریں تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ اس کی نشاندہ ہی کریں اور جواب طلب کریں میں وہ کر رہا تھا جو اپوزیشن کا کام ہے میں سپیکر سے آج پوچھتا ہوں کہ آپ نے جب میری ریفرنس بھیجی اور نواز شرکیلی ریفرنس نہیں بھیجی کیا یہ جمہوریت تھی اور میری ایک ریفرنس نہیں ایک ریفرنس گئی انہوں نے میرے اوپر چار کیسز کیے جہانگیر ترین کے اوپر علیہ دا کیسز کیے میرے پر علیہ دا کیے چار کیسز کیے ابھی بھی ایک سپریم کورٹ پر کیس ہے میری غلطی کیا تھی کہ میں ان سے جواب مانگ رہا تھا جو کہ اپوزیشن کا کام ہے یہ کیا کر رہے تھے اپوزیشن کا مو بند کر رہے تھے سپیکر نے مل کے شریف خاندان کے ساتھ میری آواز بند کرنے کی کوشش کی مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی یہ بلیک میل ہوتی ہے جمہوریت کے اندر برطانیہ کا پرائم منسٹر دیویڈ کیمران کا جب نام آیا تو کیا کیا اوپوزیشن کے جرمی کوربن نے لیبر پارٹی کے برطانیہ میں انہوں نے جواب مانگا اسے کیا دیویڈ کیمران نے اس کے اوپر کوئی کیسز کھول دیئے کیا اس نے اس کی کوئی ریفرنس اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی دیویڈ کیمران نے آکے پارلیمنٹ میں جواب دیا اور سیٹسفائی کیا اوپوزیشن کو جواب دے کے اس نے اوپوزیشن پر حملہ نہیں کر دیا اس نے ہمارے مو بند کروانے کی نہیں کوشش کی یہ ہے جمہوریت اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو آپ گورنمنٹ کو قانون کے دائرے میں رکھے ہیں آپ گورنمنٹ کے جو وزیر ہیں یا وزیر آزم ہیں وہ ملک کا قانون نہ توڑے وہ ملک کا پیسہ نہ چوری کرے نہیں تو آمریت میں اور یہ نواز شریف کی جمہوریت میں کیا فرق ہے آمریت میں صرف یہی ہے نا کہ آپ پوچھیں نہیں سکتے حسنی مبارک سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا کوئی کسی ڈکٹیٹر سے نہیں پوچھ سکتا تھا کسی جو بھی یہ صدام حسین کرنل گدافی جو آئے ان کو کوئی پوچھنا تھا یا جو مرضی کریں ملک سے پیسے باہر بیجے جو مرضی کریں جمہوریت میں جواب دے ہیں تو انہوں نے میرے اوپر کیسز کیے الیکشن کمیشن نے بھیجا یہ کیس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈسیمبر کے پہلے ہفتے میں میں نے ساری جواب دے دی الیکشن کمیشن کو ہمارے وکیلیں ساری چیزیں جو بھی انہوں نے سوالات بہر سے کیے تھے وہ سارے پورے کر دیے ہم نے ان کو یہ بتایا انہوں نے جو بہر سے پوچھا میں نے بتایا کب فلیٹ لیا گیا لندن کا تراسی میں اس کی ایوڈنس دی میں نے بتایا کہ دوزار تی میں بیچا اس کا اس کی سیلز گیٹ دکھائی میں نے جو وہ پیسہ وہاں سے وہاں سے جو پیسہ پاکستان لے کے آیا اس کی منی ٹریل دکھائی کیس کیا ختم ہو گیا کیس ہم پہلے ہفتے ڈسیمبر سے اپنا کیس ان کو پیش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیٹس پر ڈیٹس چلی جا رہی ہیں ان کا وکیل آنی رہا اجرنمنٹس مانگ رہا ہے وہ کیوں مانگ رہا تھا کیونکہ وہ جو موٹو گینگ ہے اس نے سپریم کورٹ میں سے نکل کے عمران خان کو ٹارگٹ کرنا تھا حالانکہ عمران خان کا سپریم کورٹ میں تو جواب نواز شریف نے دینا ہے وہ موٹو گینگ ہر روز آ کے عمران خان کو برا بلا کہتی تھی اور یہ جان کے کیس نہیں کمپلیٹ ہوتا تھا کیونکہ ان کو کہنے کے لیے کچھ نہیں رہ جانا تھا اس لیے یہ انہوں نے اس کو لمبا کیا یہ ڈرائگ کرتے گئے کبھی اور چیزیں ایڈ کر دیں اور کیس یہ میں آپ کے سامنے کیس رکھ دیئے کیس تو یہ تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ میں نے کب فلیٹ لیا تراسی میں عمران خان کرکٹ کھیلتا تھا تھا میں کوئی گممنٹ میں نہیں تھا شوکت خانم کے لیے جو پہلا روپیا کٹھا کیا گیا وہ سات سال کے بعد شوکت خانم زندہ تھی جب میں نے فلیٹ لیا ایویڈنس میں نے دی میں نے فلیٹ بیچا دوزار تین میں سیلز گیٹ دکھائی اس کے بعد منی ٹریل دکھائی کہ پاکستان میں پیسہ بینکوں کے ذریعے لے کے آیا ہم وہ پاکستانی ہیں جو حلال کی کمائی بھائر کرتے ہیں اور پاکستان میں پیسہ لے کے آتے ہیں نواز شریف کپر کیا الزام ہے یہاں سے چوری کیا پیسہ منی لانڈرنگ کی یعنی کہ یہاں سے بینکوں کے ذریعے نہیں چوری کر کے انہوں نے پیسہ باہر لے کے گئے جو کہ ساگدار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں ہے اور پھر بتایا نہیں ان کی سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے بار بار ان کی مریم نواز کی سٹیٹمنٹ ہے وہ سلمان شباز کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہماری کوئی بار پروپٹی نہیں ہے دوزار سولہ میں انکشاف ہو جاتا ہے ان کو ماننا پڑتا ہے پھر مجبوراً جھوٹ پہ جھوٹ شروع ہو جاتے ہیں تو ایک ایک طرف انساء ایک آدمی پاکستانی باہر حلال کی کمائی کرتا ہے باہر پیسہ بناتا ہے وہ بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آتا ہے بینکوں سے لے کے آتا ہے دوسری طرف یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایک چیز ہو گئی ایک طرف ایک طرف پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے ڈالر جا رہے ہیں دوسری طرف پاکستان سے باہر ڈالر جا رہے ہیں اور چوری کر کے نہ ٹیکس دیئے ہوا ہے نہ ڈیکلیئر کیا ہوا ہے تو میں آج سپیکر سے پوچھتا ہوں کہ کیا عیاض صادق آپ کا کوئی جواز رہ گیا ہے قومی اسیمبلی کے سپیکر رہنے پہ یہ جو آپ آگے ہے الیکشن کمیشن میں کیا آپ کا آپ کو قومی اسیمبلی کا سپیکر رہنا چاہیے کیا آپ کو رزائن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نواز شریف کا تو ساری قوم کو پتا نا جو سپریم کورٹ میں کیس چلا ہے اور جو کتری خات آیا ہے مجھے کوئی کتری خات نہیں آیا تھا میں نے پیسے لیے میں نے ڈیکلیئر کیے میں نے بتا ہے پیسہ ہے میں وہاں تیس پسند ٹیکس دیتا ہے انگلینڈ میں وہ ٹیکس والے پیسے کو میں یہاں لے کے آئے ہوں سارا ایک روپیہ میرا باہر نہیں ہے اٹھارہ سال باہر کمائی ہے سارا پیسہ پاکستان میں میرے نام پہ ہے میں نے کوئی سلیمان خان اور قاسم خان کے نام پہ پیسے نہیں رکھے میرے نام پہ ہے سب کچھ یہاں ہے ڈیکلیئر ہے اور میرا سارا کچھ دوزار بارہ میں ڈیکلیئر تھا میری ویب سائٹ کے اوپر یہ ساری میری اساسیں ڈیکلیئر تھے نواز شریف نواز شریف کی طرح نہیں سب کچھ ڈیکلیئر تھا اور پھر میرا یہ ایکسپینیشن نہیں کہ جی مجھے وہاں کوئی عرب شہزادے نے مجھے کوئی گفت دے دیئے پیسے میری حلال کی کمائی تھی تو میں حیاء صادق آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ اس آپ کسٹوڈین ہے پارلمنٹ کے آپ کو ہونا چاہیے غیر جانبدار پارلمنٹ چلتی تب ہے جب سپیکر غیر جانبدار ہوتا ہے جب سپیکر جب سپیکر کا یہ تاثر جاتا ہے کہ وہ ایک خاندان کا شریف خاندان کا درباری ہے تو پارلمنٹ نہیں چل سکتی جب لوگوں کو اپوزیشن کو اعتماد ہی نہیں ہے سپیکر کے اوپر کہ وہ انصاف کرے گا پارلمنٹ نہیں چلتی سپیکر کی ابھی تصویر آئی ہے تین چار دن پہلے عورتوں کی پارلمنٹرینز ویمنز پارلمنٹرینز کی کانفرنس ہے اور سپیکر مریم نواز کو جس طرح لے کے جا رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے ان کی کیا مجھے بتایا مریم نواز کو کس بیسز کے اوپر انہوں نے چیف کیس پلائے وہاں کیا کانٹریبیوشن ہے ان کی ان کی کیا دنیا میں اچیومنٹ ہے ان کی یہ سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ سنا بچہ پروگرام میں سارے پاکستانیوں کو پتا ہے جو انہوں نے غلط بیانی کی کہ ہماری کوئی پراپٹی باہر نہیں ہے کس پیسز پہ آپ لے کے جا رہے ہیں اس کو اگر یہ سپیکر کا حال ہے تو مجھے بتائیں مجھے جب کہتے جی عمران صاحب آپ پارلمنٹ میں نہیں جاتے یہ پارلمنٹ کا حال ہے پارلمنٹ کے اندر کون سا کوئی بھی دنیا کی پارلمنٹ ہوتی جب نواز شریف کا پینما میں نام آیا تھا پارلمنٹ میں چلنا ہی نہیں تھا جب تک وہ جواب نہ دیتا جیسے ڈیویڈ کیمران نے جواب دیا تھا اور میں دوسری چیز جو ہمارے سامنے آئیں جو پاکستان کی انسٹیوشنز ہیں جن کا کام تھا کہ پینما میں نواز شریف کو پکڑنا وہ ساری انسٹیوشنز لگی ہوئی تھی عمران خان کی ساری پراپٹیز دیکھنا سارے اساسیت دیکھنا ٹیکس کی یعنی ڈھونڈ رہی تھی کوئی چیز مل جائے جہائیر ترین کے سارے کھولے ہوئے چیزیں کہ جی کسی طرح کوئی چیز مل جائے ہم کسی طرح ان کو پکڑ لیں یہ انسٹیوشنز ایف بی آر سے میں پوچھتا ہوں کہ ہمارا تو آپ نے سارا کچھ کھولا سب کچھ آپ نے نکال لیا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں آٹھ ارب ڈالر آٹھ سو ارب روپیہ پاکستانیوں نے پراپٹی لیا جار سال میں دبائی میں آپ نے کوئی انکوائری کیا اس کو پر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے کہ دس ارب ڈالر سلانہ منی لانڈرین ہے پاکستان سے جس کی وجہ سے ملک تباہ ہو رہا ہے کیا ایف بی آر نے اس پر کوئی انویسٹیگیٹ کیا کہ ایف آئی اے نے کیا تو عمران خان کو جس نے باہر کمائی کر کے پیسہ پاکستان لے کیا ہے اس کی ساری فائلز کھولی ہوئی ہیں ایک ایک چیز نکالی ہوئی انہوں نے یہ ہیں پاکستان کے ادارے جن کا کام ہے پاکستان کو سرف کرنا وہ ایک خاندان کو سرف کر رہے ہیں اور ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں ہم جو آپوزیشن کرنا چاہتے ہیں بلیک میل کر رہے ہیں مو بند کرنے کے لیے میں سپیکر کو چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپیکر میں سیلف رسپیکٹ ہو ان کا کوئی جواز نہیں رہ گیا ان کی کوئی کریڈبلیٹی نہیں رہ گئی کہ وہ کامی اسیملی کا سپیکر بنے ان کو ریزائن کرنا چاہیے دیکھیں میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے اگر ہمیں کوئی چیز اس میں سے اتنی سی بھی چیز ہوتی نا کہ میں نے غلط کی ہوتی آج فارغ ہوئے ہوتے ہم آج میں ڈسکولیفائی ہوتا ہوں اور جو میں سپریم کورٹ کا کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم قبول کریں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہو گئی ہیں سپریم کورٹ میں سامنے آگئی ہیں نواز شریف کا تو اگر وہی چیزیں سامنے آ جائیں جواز ہی نہیں بنتا پاکستان کا پرائم منیسٹر رہنے کے لیے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جو سپریم کورٹ میں آئی کہ نواز شریف نے کہا کہ پچیس سال سے کتری ان کا بزنس پارٹنر ہے پچیس سال سے تو پورٹ کاسم کا دو سو عرب روپے کا کانٹریکٹ دیا ہے انہوں نے وہ کتری کو یعنی اپنے بزنس پارٹنر کو سنگل ٹینڈر پہ اسی کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے یہ تو انہوں نے خود ہی تسلیم کر لی ہے کہ میرا بزنس پارٹنر ہے بزنس پارٹنر کو آپ دو سو عرب روپے کا کانٹریکٹ دے رہے ہیں بیڈنگ نہیں کروا ہی سنگل بیڈ کے اوپر یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے دیکھیں جی یہ ساروں میں ایک ہی جو لائن جا رہی ہے نا جو کڑی جا رہی ہے دون لیکس میں جو یہ میمو گیٹ میں اور یہ جو حسین اکانی کی چیزیں آئیں ہیں اس سب میں ایک ہی چیز جا رہی ہے کہ سیولین گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم تو دہشتگردی بھی ختم کرنا چاہتے ہیں دوستی بھی کرنا چاہتے ہیں ہندوستان سے لیکن جو فوج ہے یہ نہیں ہمیں کرنے دیتی یہ کڑی ہے پیچھ میں میں اس کے اوپر صرف ایک کومنٹ کرتا ہوں کہ جب تک ایک ملک کے سربراہ کا اس کا پیسہ اس کی انویسمنٹ اس کی پروپٹیز اس کی بزنسز جب تک وہ پاکستان میں نہ اس کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے ملک کا سربراہ بننے کے لیے کیونکہ اگر آپ کی پروپٹیز باہر پڑی ہیں آپ پریشری برداشت کر سکتے ہیں جو جب چاہیں آپ کو منی لانٹنگ میں پکڑ سکتے ہیں جیسی کنل گدافی یا خسری مبارک یا بین علی جو تھا تونیزیہ کا یہ ان کی پروپٹیز باہر پڑی تھے ان کے بھی اربو ڈالر باہر پڑے تھے جس دن فیصلہ ہوا کہ یہ یہ ہمارے حکومتوں کے اگنس گئے ہیں تو ساروں کی پروپٹیز چیز ہو گئی تھی اس لیے یہ پریشر نہیں برداشت کر سکتے یہ جو لائن ہے کہ جناب گورنمنٹ ایک طرف ہے سیولین اور فوج ایک طرف ہے یہ ایک تو پاکستان کو نقصان پچھا رہی ہے پاکستان کی فوج کو نقصان پچھانا ملک کو نقصان پچھانا ہے اور اگر سیولین گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ فوج لائن پہ نہیں ہے تو وہ سٹینڈ لے اور پبلک لی کہے بولیں یونین میں جرت کہنے کے لیے اردوگان اور فوج کے اندر جب تعلقات ٹھیک نہیں تھے تو اردوگان عوام کے پاس گیا وہ امریکہ کے پاس یا ہندوستان کے پاس روتا نہیں گیا عوام کے پاس گیا مینڈٹ لے کے آیا اور اس نے اپنا مینیفیسٹو ایمپلیمنٹ کیا تو یہ یہاں ایک تضاد ہے ایک منافقت ہوتی ہے کہ پبلک میں کہتے ہیں ہم ایک ہی پیج پہ ہیں اور اندر سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف فوج جا رہی ہے اور تضاد دوسری سیولین گورنمنٹ کی اور پولیسی ہے جی جو بھی حکومت کرے گی جلدی الیکشنوں دیر کے الیکشنوں ہر چیز کے لیے تیار بیٹھے ہیں یہ وہ دوزار دوزار تیرہ نہیں جب ہماری تیاری نہیں تھی یہ اب وہ پارٹی نہیں جو دوزار تیرہ میں تھی ابھی نئے نئے پارٹی میں لوگ آئے تھے پارٹی الیکشن ہوا تھا اور ایک دم تیاری کے بغیر الیکشن میں چلے گئے اب تیار ابھی تیار ہیں جب یہ فیصلہ کریں ہم تیار آئے الیکشن یہ کہ انٹرہ پارٹی انتخابہ ضروری ہیں ایک سوئی اپنے صحیح کا آپ کا کب ارادہ ہے انٹرہ پارٹی الیکشن اور اس کا سوال ہے وزیراعظم نوازشید کہتے ہیں کہ وہ رفی کا گانا گاتے رہے ہیں باروں پھول برساؤ میرا پہمو دف تال پہلے تو وہ کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ سمجھیں وہ سوچنے میں لیکن میں نے نوازشید کہ گانے تو نہیں سنے لیکن کرکٹ کھیلتے میں نے دیکھا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب تک اپنا امپائر نہیں کھڑا ہوتا تھا بیٹنگ نہیں کرتے تھے اور کئی دفعہ اٹھ ہوتے تھے امپائر کہتا تھا لو بول پھر سے باری دے دیتا تھا دیکھیں جی میں آپ کو الیکشن کمیشن کے پر واضح کر الیکشن کمیشن جدر کام ٹھیک نہیں کرے گی میرا کام ہے اس کی تنقید کرنا چالیس فائنڈنگز ہیں جوڈیشل کمیشن کی اتنی طویل انہوں نے انویسٹیکیشن کے بعد چالیس فائنڈنگز دی میں یہ ابھی بھی الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چالیس فائنڈنگز کے اوپر آپ نے کیا عمال کیے آپ نے کیا اصلاحات کی آپ نے کتنے لوگوں کو سزا دی تین تیس پسنٹ فارم ففٹین بسنگ تھا آپ نے کسی کے اوپر کوئی آپ نے کسی کو بلایا کوئی کسی سے پوچھا کوئی پوچھ کیچ کی دیکھیں کمیشن کا مطلب یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں کیوں کمیشنز بنتی ہیں قومیں کمیشنز بناتی ہیں کہ ان سے سیدھ کے اپنی اصلاح کریں کمیشن نے فیصلہ کیا ہے چالیس فائنڈنگز دی ہیں کون سی اصلاح کی ہے انہوں نے تو میں تنقید کروں گا ادھر